اللہ جل ملٹی میڈیا کو سسکرائب کریں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں اس سے آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے گی اس سے آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے گی رسول اللہ کی اطاق کرو اور اپ ڈیٹ ملتی رہے گی پہلی اطاق تلاتی ہے اطاق فرمادائی کہنا مانا حکم کو تسلیم کرنا جو کہنے جائے اسے تسلیم کرنا جو حکم ہے اسے وہاں بھی رہا دیں یہ ہی اطاق ہے اور اطاق میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے یعنی آپ یہ نہیں پوچھ سکتے خدا سے کہ میں جیسا چھوکا ہوں دلیل کی ضرورت نہیں ہے خدا نے کہا نماز کریں تو دلیل کی ضرورت نہیں ہے روزہ تم پہ پرس کیا دلیل کی ضرورت نہیں ہے حج سہوش سکتاک کی ضرورت نہیں ہے دلیل کی ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے یہ حکم ہے پرس کی ضرورت نہیں ہے یہ حکم ہے یہ کرو پرورتی کام کا جو حکم ہے یہ اطاق ہے اطاق میں کوئی دلیل نہیں ہے اطاق میں ہمارے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں ہے یا ہم یہ ریزن ملا دیتی کھوڑا سا کام پر میں حضورت ہوں یہ اطاق نہیں ہے اطاق یہ ہے کہ جیسے حکم دیا جائے اسے فوراً تسلیل کر لیے جائے تو یہ اطاق ہے تو پہلی اطاق کس کی ہے عطی اللہ اللہ کی اطاق خدا کی جو اطاق کرتا ہے اسے حکم ہے کہ وہ عطی اور رسول ہونے رامنے لکھوں میں نے ایک عزیز کا موضوع پارش کر گیا اللہ کرنے میں کی سکتیدے تر زمان کی پہنچے ہوں عطی اللہ اللہ کی اطاق ہے جو شخص اللہ کی اطاق کرتا ہے اسے حکم ہے عطی اور رسول اس کا مطلب ہے کہ ہم تو رسول اللہ کی اطاق کرتے ہیں حدیقتاً خدا کی اطاق کرتے ہیں خدا نے عطی اللہ کی اطاق کرتے ہیں خدا نے عطی اللہ کی اطاق کرتے ہیں رسول اللہ کی اطاق کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی اطاق کرتے ہیں عطی اللہ کی اطاق کرتے ہیں اب زمانہ کے ہمارے اوپر فتح پڑے گئے کہ آپ رسول اللہ کی اطاق کیوں کرتے ہیں آپ عطی اللہ کی اطاق کیوں کرتے ہیں تو ہم فرد کی کہہ سکتے ہیں کہ بھی ہمیں خدا کا حق ہے رسول اللہ کی اطان ملکہ سواد پر والد رسول اللہ کی اطان حقیقتاً خدا کی اطان خدا کی اطان خدا کیونکہ جسم نہیں رکھتا وہ جسم جسمانیہ سے پاک ہے اس نے کہا رسول کی اطان اچھا پھر پڑے نہیں کہلو میں یہ عجیب لمحے پیوڑی آئے خدا نے یہ نہیں کہا کہ میرے محمد کی اطان جبکہ اس پیغمبر اسلام کیلئے خدا خود رماتا ہے میرے حبیم اگر تو نہ ہوتا تو میں کچھ بناتا ہی جس کا نام خود خدا خود محمود تھا اس کا نام محمد رکھتا پھر پھر دیکھا جب اپنا نام محمود ہے تیرا اس کا نام محمد رکھتا ہے سیدھا سیدھا فرما دیتا جو اللہ کی اطاعت کلتا ہے وہ محمد کی اطاعت کلتا ہے دیکھیں پھر میں ایک رسول کی اطاعت محمد نام ہے رسول محمد نام ہے رسالت تو ہوتا ہے منصف ہے رسول نام نہیں ہے رسول ہوتا ہے رسول منصف ہے نام محمد ہے خود محمود تھا اسے محمد کراتے ہیں چلے یہ جو اللہ نے تو فتن آپ کو دے لینا ہو یہاں کا ترسیل کرلی پر رکھتا ہوں گا خود محمود تھا اسے محمد کراتے ہیں محمود کا کیا نام محمود ہے ہم کیا ہوں ہے جس کی ہم تاریخ کی جائے ہیں ہم تاریخ محمود تاریخ صدا جس کی تاریخ کی جائے ہیں جس کی ہم کی جائے ہیں اور محمد اس کے اس میں مبارعہ یعنی کیا ہوں تھا جس کی زیادہ تاریخ کی جائے ہیں جس کی تاریخ کی جائے ہیں محمود جس کی زیادہ تاریخ کی جائے ہیں محمود میں اس کے جاتے ہوں گا مادر حق و بندہ سے اپنا نام محمد رکھتا ابھی ان کا نام مہمون رکھتا میں دیکھیں آپ کی بچے سے لے کر لیں کلو مرتب بطر دے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے لیے چیز بہتر رکھتا ہے وہ یہ میرے لیے ہیں کوششوں کی بہت کام انسان ہوگے ہیں جو اپنے لیے کم تر رکھیں اور دوسرے کے لیے بہتر رکھیں لیکن کوشش کیا کہ یہ بہتر میرے لیے اس سے کم تک دوسرے کے لیے پھر بردگارِ عالم نے علیم نظام کرنا ہے مالک ہم تیری زیادہ کی جاتی ہے کیونکہ سورہ جمعہ رکھتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہیں وہ سب اللہ کی تصویر کرتے ہیں جو کچھ زمین میں ہیں وہ سب اللہ کی تصویر کرتے ہیں مالک ہم تو تیری زیادہ ہوتی ہے اپنا نام محمد رکھتا حبیق کا نام محمود رکھتا عوام تو ہی رہی تبر جس کی کائنات کا ذر بہتر حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں جس کی محمود حمد کرے اسے محمد کہتے ہیں ملکے سواد پر دوائے اللہ حضرت 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 بنایا کچھ بھی نہیں بنایا اگر میں نے کچھ بنایا تو فیہا اللہ خانصہ ان پانچ کی محبت میں بنایا جن کی محبت میں بنایا مالکہ اس کا نام محمد رکھتا اپنا محمود رکھتا لیکن جب اتار کا حکم دیا اس ورزے پر میال پر ملیانے جاتا ہوں جب اتار کا حکم دیا تو ہاں ہمائے عطی و حسول عطی و محمد نہیں میں نے اس کی بڑا سوچا جاتا بہت تاریخ کا سفر کیا عجیب و غیب ایک نتیجہ سامنے آیا ہمیں جاتا ہوں محمودوں میں اپنے لیتے بہت طریق سفر کرنے کے بعد ایک نتیجہ سامنے آیا کہ عطی و محمد کیوں نہیں کہا کیونکہ چالیس سال تک پیغمبر کو رہے ایک مقصہ کے درمیان میں کسی کو نہیں کہا کہ میں کون کسی کو نہیں پسا تھا کہ یہ رسول ہے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ نبی ہے رسالت کا نہیں معلوم تھا چالیس مرز تک یہ ساڑے لوگ رکھے بیٹھتے تھے خریب بیٹھتے تھے سلام دعا ہوتی تھی چلتے بھٹتے تھے امانتے رکھتے تھے اور یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ یہ سادت ہے لیکن کہہ دیا کہ یہ سادت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کو زمان پہ اتنا کنٹور تھا کہ اہل مکہ کو کہنا بڑا یہ سادت ہے یہ سادت ہے امین ہے یعنی دو چیزوں سے انسان پہچانا جاتا ہے سدا پس یعنی زمان سے کیونکہ مولا کہنا تھا میرے وہ ملی نہیں نہیں یہ بہت کسی کو ملی ہے یہ نرسان پہتا لسان نہیں زمان سے انسان پہچانا لگتا ہے زمان پتا چلتا ہے کہ یہ کون ہے پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے پتا چلتا ہے کہ اس کی زہری سپڑ کیا ہے آپ خاموش بیٹھے ہیں نہیں آئے لیکن جیسے ہی زمان حرکت میں آئے گی تو پتا چلتا ہے کہ اس کی زہریت پہچی ہے یہ سوچتا کیسے ہے آئے کہ اس کی زمان اس کی کنٹور میں ہے یا نہیں ہے یہ زمان کس طرح چلتی ہے نبیت مالسو نے برمایا کہ اگر کسی کو پہچان نہ ہو تو اسے بولتے ہوئے دیو کہ یہ بولتا کیا ہے کیونکہ پورا انسان اپنی زمان میں چھپا ہوا ہے ملکہ سبا پڑی دیا میں پڑے کسی کو پیٹھوں میں نے حضیر کچھ پو چھپی ہے اس طرح جنہیں یادہ نہیں تھا لیکن میں چاہتا ہے نوجوانوں کا کہ پینام چلا جائیں اور حضور پو سے دور حاصل ہو جائے پروردیگار پرما جائے کہ میں محمد کی اطاق نہیں حسوظ کی اطاق چانیس ملس اہز محمد اہل مقہ کی طرقہ آنکھ آپ انسان پہچانا جاتا ہے زبان سے اہمِ بطا نے زبان سے یقین کر دیا اور سرٹیپیٹر دے دیا آپ کورس کی زبان کتابوں میں پڑھتے ہیں چاہے وہ بیٹر ہو دیکھر مہاں میں بھی یہی ارمال دیتے ہوتے ہیں اور مالک اسلامی کتابوں میں بھی یہی ارمال ہے کہ یہ ابھی تک کسی کو خبر نہیں ہے کہ یہ رفول ہے لیکن کہہ دیا کہ یہ سادق ہے اس نمیدہ میں یہ زبان سے کبھی جوٹ سنا نہیں ہے اور اسی لئے ملوک کا سادقہ فرمائے کرتے ہیں کہ تاریخ کیوں سے کہتے ہیں جو دوسرک کرتے ہیں خود اپنے آپ کو کہتے ہیں میں یہ میں یہ کہہ سکتا ہے لیکن یہ تاریخ حقیقت نہیں تاریخ حقیقت یہ ہے کہ سامنے والا کہتے ہیں یہ سادق ہے اہلِ مقعہ نے یہ کر دیا کہتے ہیں یہ سادق ہے سچا ہے صداقت کہاں تک پیغمبر بتا دیں کہ مجھے کتنا سچا مانتے ہو کہا آپ کو بہت زیادی صداقت پر یقین ہے کہاں کتنا یمین ہے کہاں اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے بہت بڑا دشکر ہے جو تم پہ اولا کرے گا مانو گے ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہاں اگر ہم پہاڑی کی طرف چڑھ جائیں اور دوسری جانتے دشکر تجھاں ایک شخص بھی نظر نہ آئے تو ہم کہیں کہ ہماری نگاہ کا فرم ہو سکتا ہے تیری صداقت میں فرم نہیں ہے ملنے کے ساتھ پڑھ دیجئے میں یاد کہ میں درمیان میں رہوں گا میں کوشش کروں گا کہ کسی حد تک یہ جو مقصوصی آئے اسی کے حوالے سے تر مابلہ آخر پہنچا اور غنوان بھی میں نے عجیب قرار دیا ہے میں کوشش کروں گا کسی حد تک حق دا حق دا وہ تو نہیں سکتا لیکن ایک طالب ہونے کے اسیح سے کچھ کوشش کروں گا فرمائے کے محمد ہے ایزے محمد چالیس پر اثر ہے لوگوں نے کہا صداقت گیا کہ پہاڑی کے پیچھے لشکر پجھا کہ شخص بھی نظر نہ آئے تو ہم کہے کہ ہماری ناں خراب ہو سکتی ہیں مگر تیری صداقت پہ حل نہیں آسکتا اب ایک تو بندہ پہچانا جاتا ہے صداقت سے سچائیس کے دوان دوسرا کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اسے پہچانتی لیے سچ تو بولتا ہے آئے یعنی امانت میں شہانت کرتا ہے یہ نہیں کرتا کہ دو چیزیں انشان کے لیے بہت مستقی صداقت اور امانت صادق ہونا یہ پوش کے طریقے کام ہم جسے آسان ہمیں نہیں آسان نہیں بہت پوش کے لئے اس پہ زندگی سر ہو جاتی ہے اس پہ بہت بڑی طاقت لگتی ہے اس سے بہت بڑی طاقت کدر یہ شیطانیہ تو رکنا مڑھتا ہے کیونکہ شیطان ہمیشہ چاہتا ہے کہ براہی کے لئے جاتا ہے اب ظاہر یہی بجائے کہ ایک شخص کیوں امام اجاب مجھے صادق علیہ السلام فرمایا کہ یہ جوٹ کیا ہے کیونکہ ظاہر سچ کی زندگی جوٹ ہے جوٹ کیا ہے فرمایا کہ سارے دنیا کے گناہ ایک طورے میں بند کر دی جائے اور اس سے طالع لگا دیا جائے تو اس کی چاپی کا نام ہے جوٹ ہوئی یعنی جوٹ سے انسان بہت سارے گناہ کر بیٹھ جائے اور ایک شخص میں آپ کی محمد کو دیکھیں ایک شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ کون سا مشکل ہے میں کرنے گا اب چلا اگر چوری کا عادی ہے تو چوری کرنے کے طرف جا رہا ہے فوراں کہتے ہیں میں ہم پر پوچھے نہیں تو میں سچ بتا ہوں جب سچ بتا ہوں تو آپ صدا ہوگی اسی طریقے سے جس گناہ کی طرف بھی جاتا ہے فوراں اس کی صدا یاد آجاتی ہے میں جھوٹ تو بلو کا نہیں جیسے اقبال جورب ہوا صدا ہوگی لہذا بس جھوٹ صدا کرنے کی وجہ سے پہنمہ اسلام کے پاس آکے جب کے کہتے ہیں باقی انجار سلطہ آپ نے سچ برمائے اگر کوئی ارسان جوٹ بولنا چھوٹ دے تو سائے گناہ ان سے جوٹ ہو جاتا ہے میں نے صدا پڑھی دیا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مہمولی سی بات ہے میرے سامنے پچے بیٹھے ہیں صاحبات یعبات پہ بیٹھو ہمارے معاشرے کی کیا کیفیت ہے مندہ دروازے پہ آجائے تو وہ بچے کو کہتے ہیں بابا گھر پہ نہیں آجائے تو باتے برمائی گا باتے در کیسے کب آجائے بابا گھر پہ نہیں ہے بچے کو کون سکھا رہا ہے باب اور پھر کہتے ہیں میرا بچہ جب روڑتا ہے تو مجھر کون ہے باب نا جس نے اپتدار کی آجائے شخص میں پھر ہی دبان میں نے نہیں کی مجھے کہ پھر ہی دبان کر لو میں دس سوٹوں میں کوئی دن کیسے دبان کروں جگہ تیسی تسائیموں کہہ رہا ہوں وہ ایک دیں سو دبان کروں گے اور ہزار دن پتہ بھی نہیں کھلے گا انسان کی تیسی طرح ہے جب انسان گناہ کی طرف راگے ہوگا ہے جب نہیں کیا کبھی وہ سوچے ہو کیا ہوتا سزا کیا ہوتا کس طرح کرنے لیکن جب ایک کر لیتا ہے دوسرا آسان دوسرا کر لیتا ہے تیسرا آسان تیسرا کر لیتا ہے چوتھرا آسان دوسرا کیا ہے امام محمد اباب کے لئے اللہ اللہ صلی اللہ محمد اباب محمد اباب میں نے خوش بات کو لیچھے نہیں اللہ 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 صلی اللہ میں نے اپنے پہلے ہوں کہ میرے ارادہ کچھ اور تھا لیکن آپ کی محبت مجھے صرف کچھی میں چاہتا ہوں چند معروضات پر تک پہنچا ہوں اب پانچ میں امام کے لئے پتہ ہیں جب کوئی اکسام بنا کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ بکتا ہے دل اکسام کا ساف نہیں ہے شفاف نہیں ہے لیکن جیسے ایک بنا کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ بکتا ہے معلول فرماتے ہیں یہ ایک اور منا کرتا ہے پھر وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے پھر ایک اور کرتا ہے پھر وہ بڑھتا جاتا ہے معلول فرماتے ہیں یہاں بکتے اس کا دل سیاہ بکتا ہے کہالہ بکتا ہے اب اس پہ نیکی اثر نہیں ہے اسے اچھائی کا بتاؤ کہ اسے اچھائی لگے گی نہیں اسے اچھائی بھی مرائی لگی اس کو خدا کہتا ہے خاتم اللہ علام قلوب میں یہ مور نقید ہے دل کالا ہوگی اس کے بعد ماسوں پر مطلب ہے کہ کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے نکی کرتا ہے تو سفید اپتا آگی پھر وہ ایک اور کرتا ہے بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے دن بالکل سفید ہو جاتا ہے آپ کو برائی کی طرف اسے کہا جائے تو بڑا مشکل کام ہے اس طرف نہیں آگی اب آسان ہوگی ماں اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں بابا گھر پہ نہیں ہے بابا گھر پہ نہیں ہے جاؤ کہو بابا گھر پہ نہیں ہے بچے کو پہلا گناہ باب نے کروایا ماں نے کروایا جب پہلا گناہ کروا لیا اب بچے کے حمد پڑ گئے کہ باپ میری حوصلہ افضائی کر رہا ہے اگر یہ دوسرا گناہ کوئی دوست کروا رہا ہو کوئی اس طرف راغب کر دے اس کا نتیجہ کے نکلے گا کہا جائے گا کہ باپ نے جب پہلا گناہ کروایا تھا تو مجھے امت دیتی اب بھی باپ کچھ نہیں کہے گا اگر باپ کہہ دے کہ بیٹا آپ نے ایسا کیوں کیا یقیناً بیٹا غلط کے کہے گا اگر گناہ غلط کام تھا تو مجھے سب سے پہلے جوٹ بلوایا گیا اس طرف راغب کیا گیا اب یہ ہمارا معاشرہ ہے جس طرف ہم چل رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اکثر کی بات ہے باپ بھر پہ نہیں ہے اب اس سے نتیجہ کیا نکلا اولاد بگڑ گئی جب اولاد بگڑ گئی اب مسجد میں آ کر دعائیں کروا رہے ہیں مولانا دعا کرنا میری اولاد نا فرمان ہوگی اولاد کو نا فرمان ہوگی اس کو نا فرمان تو آپ نے خود بنائے آپ اگر اس کے طرف متوجہ یہ طرف نہ کر رہتے ہیں آپ اس طرف اس کو خدا کی طرف راکب نہ کر رہتے ہیں تو کام صلی اللہ جو ہے یہ سوچتا ضرور باپ بھر پہ مجھے کیا رہے ہیں مسجد میں صاحب کے قوبرے گا سامسی میں صاحب رہتا ہوں میرے بردوکی سپاس کی گواہی ہوئی آج سے چند سامسی چھتے کرے گا جب بھی مجھل سے حضاب ارپا ہوتی بچہ سلے کا ضائف تھا مرگ و عورت کماؤت ایک عشنہ بندی مجھلس ہو تھا جو شخص نہیں آسکتا مجھلس ہوئی نہیں آسکتا تھا جب یہ بچہ واپس جاتا تھا تو باپ پوچھتا تھا بیٹا مجلس میں جو رہے تھے کیا سنا آپ نے آپ نے کیا سنا اب اس کا نتیجہ کہنے جاتا تھا کہ بچے کو پتہ ہے کہ جب میں واپس گھر جاؤں گا تو میرا باپ اس سے پوچھے گا کہ آپ نے کیا سنا آج بھی جو بچہ سکون جاتا ہے جب سکون سے واپس آتا ہے وہ ماں باپ جو پوچھ رہے ہیں کہ ٹیچر میں کام پہنچا کر آیا کیا کام کرایا صحیح کرایا نہیں کرایا جب یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے بچے کے ذہن میں ہوتی یہ بات کہ میں جب واپس جاؤں گا تو مجھ سے میرا باپ میری ماں پوچھے گی کہ آپ کو ٹیچر نے کام کرایا کرایا تو کیا کرایا آپ نے کتنا کیا اب اسی طرح ٹیچر پوچھے گے گھر کا جو کام دیا تھا وہ آپ نے کیا یا نہیں کیا لیکن جہاں سوال و جواب ہو جائے تو پھر منزل ترقی کی طرف جاتی ہے لیکن جہاں سوال و جواب ختم ہو جائیں تو پھر ترقی نہیں ہوا کرتی مل کے سلوات پڑ دیجئے آلیم مجلس کے توسط سے کوئی ایک امام سے منصوب ہے اس کے توسط سے کیونکہ امام ایک رہبر ہے امام ایک رہنماء ہے اور آئیمہ کو جو ہم مانتے ہیں ہماری رہنمائی کرتے ہیں ہمیں سبق دیتے ہیں ہمیں صحیح راستے کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ صحیح راستہ بتاتے ہیں کہ تاکہ ہم ایک منظر تک پہنچ جائیں اب ظاہر ہے جب ہم نے یہ کام شروع کیا اپنی اولاد سے سوال و جواب جب سے چھوٹ گیا اب اس کا نتیجہ کیا نکلا بچے کو پتا ہی نہیں ہے بچے کو پتا ہے کہ میرا باپ پوچھے گئے میرے ماں باپ نے اس سے سوال ہی نہیں کرنا اور جب سے یہ سوال و جواب ختم ہو گیا ہے اولاد میں جہالت پڑھنا چھوٹ گیا اولاد کو پتا ہے کہ میں مجلس میں بیٹھو نہ بیٹھو میرے باپ نے کون سا پوچھنا ہے میں سکول میں کام کرو نہ کرو میرے باپ نے کون سا پوچھنا ہے میں قرآن پڑھو نہ پڑھو مجھے باپ سے کون سا پوچھنا ہے کہ آپ کو قرآن آتا ہے یا نہیں آتا اب ظہر ہے جب آپ دور چلے جاؤ گے لڑائی کے اس بات پہ لڑائی کے اس بات پہ ہے کہ یہ علی یعنو اللہ پڑھتا ہے یہ نہیں پڑھتا یہ ہوچی آواز بھی پڑھتا ہے یہ ایسا پڑھتا ہے ہم نے بہت سارے مفتی امن گئے پتوے لگائے کاش کہ ایک لمحے کے لیے اس طرح بھی لوگوں کو متوجہ کر دیا جاتا کہ کونسا ایسا شخص ہے جس کے ہاتھ سے علی کی سیرت نمدار ہوتی ہے کونسا ایسا شخص ہے جس زبان سے پتا چلتا ہے کہ یہ علی جنہوں اللہ پڑھتا ہے کونسا ایسا شخص ہے جسے دیکھ کر یقین ہو جائے پوچھنا نہ پڑے بلکہ یقین ہو جائے یہ علی والا جا رہا ہے مل کے سبات پڑھی آلی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم آلی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تھوڑی سی عجر توجہ کر دیں کہ ہمیں علی بن ملی اللہ عنہ پڑھا لائلہ اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم پہ ملی اللہ عنہ پڑھا ہم یہ دیکھیں آیت ہے ہم نے اللہ کی اطاعت کی جیسے ہو چاہتا ہے ہم نے وہ کیا جو خدا چاہتا ہے عطی اور رسول ہم نے محمد رسول اللہ پڑھا پہنمبر کی اطاعت کی آیا وہ کیا جو پہنمبر چاہتے ہیں ہم نے علیہ وعلیوں نہ پڑھا آیا وہ ہم نے کیا جو علی چاہتے ہیں اب علی علیہ السلام کا مجھوڑ پرمان ہے کہ جب علی چاہتا ہے اللہ علی سے بات کرے تو قرآن بات کرے دیکھ اللہ میں کیے گا علی جب چاہتا ہے تو بات کی قید نہیں صبح ہو تو بہر ہو شام ہو راہ ہو یا کام سا وقت ہو کہ جب علی چاہتا ہے اللہ علی سے محمد کرے تو قرآن بات کرتا ہے اور اگر علی والا ہو قرآن سے بات ہو تو پھر علی والا تو نہیں ہو سکتا پھر علی فرمان نے جب علی چاہتا ہے اللہ سے بات کرے تو نماز کرتا ہے جب علی اللہ سے بات کرنا چاہے تو نماز کرتا ہے جب علی چاہتا ہے اللہ علی سے بات کرے تو علی قرآن بات کرتا ہے میں یقیناً آپ قرآن پڑھنے والے افراد میرے سامنے پڑھیں لیکن یہ میری واقعوں افراد کے دیرے یہ ہمارے قرآن سے دور ہیں قرآن علی علیہ السلام کی حضیلت ہے حضیلت بیان کرتے ہوئے ہم ممبر سے یہ حدیث بیان کریں کہ علی علیہ السلام کی اتنا بڑا حافظ قرآن تھا کہ ایک رکعہ میں پہل رکھتے تھے دوسری تک آنے سے پہلے قرآن ختم ہو جاتی پورے قرآن کی تلاور ہو جاتی اور ہم نے نعرہ ہے تری لگا دیا کیا ہم نے کبھی سوچا ہے اتنا جلدی نہ صحیح مہینے میں کہ ایک بار پڑھ دیا جائیں کبھی سوال پڑھ دیا دیا سوال پہلے سوال پہلے ہم دین سے دور ہوتے جائیں ہم نے ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانے پڑے شروع کرتی ہے یہ بیدین ہے یہ مجھلک ہے یہ گالی ہے یہ مقصر ہے یہ بتا نہیں کس مدد سے میں ہم چلے گا کس سمت میں ہم چلے گا کس جہادت کی طرف ہم سبر کرتے ہیں لیکن ہم آدمی کا ایک اپناتی کا ہے تمہیں تو برمائیے کو میرے جمعے اگر سمجھ میں نہیں ہے مجھ سے بات نہیں سکتے میں کل بھی آپ کے بعد آتا ہوں لیکن پھان دنوں سرسل منت آپ کے دعویان میں رہنا ہے لیکن بعد سمن میں نہیں ہے میرا ٹیلپون نمبر موجود ہے مجھ سے بچھنا لیکن تھوڑا سا جو ہے اس لئے متوجہ ہونا ہے کیوں؟ اس لئے کہ میرا عقیدہ ہے یہ مولا کہنام عمیر المومینی نے نہیں کیوں نے ہمیں عمیدہ تمہاری ستہ ساڑا عبادت کے بعد یہ ایک لمحے کی پیر ایک لمحے کی پیٹر ستہ ساڑا عبادت میں پیٹر ہے میرا عقیدہ ہے جو نماز بغیر بگیر بگیر مان کب کے نا پڑی رہا ہے اسے کو فیادہ نہیں بغیر مان کب کے سجر کیا جو اس کو فیادہ نہیں ہے بغیر مان کب کے قرآن نہ پڑھ رہا جو اس کو فیادہ نہیں ہے ہم نے یہ توجہ کرنی ہے ہم نے اس طور پر توجہ ہوتا ہے ہر آدمی کا اپنا عقیق ہے ہم اس طور پر قائد کی طرف سے ایک دوسرے میں مفی ہو بت دورہ لگائنے لگ رہا عقیدے میں کسی کی تقرید نہیں لیکھ توجہ کی طور پر عقیدے میں تقلید نہیں ہے بھی دو چیزوں قنام ہیں اصول دین اور قرور اصول اور قرور قرور میں تقلید ہے اصول میں تقلید نہیں ہے اصول میں دلیل ضروری ہے مولا کی بانس بھی تو دوہت سارے لوگ ہیں آسان ریویت میں قدر ہو جس سے بات آسان ہو جائے گی سمجھ میں نہیں ایک قنام ہے سلمانِ پارسی ایک قنام ہے عبادرِ مفارق ایک قنام ہے م deceived ایک قنام ہے کم پار کئی اصحاب ہیں مولا کی جو قریب رہے قریب قریب رہے اب جو قریب قریب جو رہے ہیں سلمانِ پارسی ایمان کے دسمیں دردے پہ فی practitioners ایمان کے دسمیں دردے پہ سلمانِ پارسی اب آگر ایک باری ہے ایمان کے نامے دردے عزتِ محصراد ہے ایمان کے آٹھ میں دردے میرا آپ سے سوال ہے کیا عبادر اے غفاری کم نمازیں پڑھتا تھا سلمان زیادہ پڑھتا تھا یا عبادر اے غفاری زیادہ نمازیں پڑھتا تھا مدار کم پڑھتا تھا وہی نماز تو سارے نماز پڑھتا تھا عبادت تو ساری کام کرتے تھے لیکن اس کے بابا جو وہ ایمان کے آٹھ میں درجے پہ ہے وہ ایمان کے نمے درجے پہ ہے اور یہاں تک بھی روایت میں اگر سلمان کے فارسی کو عبادر اے غفاری کا عقیدہ پتا چل جائے یہ اسے کام کرتے تھا اس کے بات ہے عبادر اے غفاری کا عقیدہ پتا چل جائے عبادر اے غفاری کو سلمان کا عقیدہ پتا چل جائے وہاں دے تھا فیصلہ میں نے آپ کے پھوٹ دیا اور جہاندت میں یہ عبادر آنی ہے بڑے لیٹھ کے لوگ ہو مجھ سے زیادہ یہ پھرکتے ہو میں نے تو عجیب بات حیصلہ آپ پہ چھوٹنا ہوں حیصلہ آپ کر لیا دونوں علی کے قریب رہتے ہیں دونوں علی کے قریب رہتے ہیں تو ایک ایمان کے دس میں درجے ایک ایمان کے نمے درجے دس میں درجے والے کو نمے درجے والے کا عقیدہ پتا چل جائے قطر کر لیا ہے نمے درجے والے کو دس میں درجے کے عقیدہ پتا چل جائے قطر کر لیا ہے بات قطر تک ہے بات ایک چھاٹ ماننے کی نہیں ہے بات ایک خطہ دینے کی نہیں ہے بات یہاں تک ہے کہ یہ قطر کرتے اسے چھوڑے تو میری سے ظاہر کیوں نہیں ہے مولا دائر کر دیتے ہیں علی علیہ السلام ہی ظاہر کر دیتے ہیں وہ اپنا ایمان ہے کہ علی تو جانتے تھے عبادر کا عقیدہ علی تو جانتے تھے سلمان کیا عقیدہ لیکن ظاہر نہیں کیا یہ چھپا کر بتا دیا ہمانے والوں یاد بکھو عقیدے کا تعلق ہے آپ کے دل سے آپ کا اپنا اپنا نہیں جائے کہ تم ایمان کے قوم سے درجے پہ ہو چلیں ایک آسان کر دیں بچوں گواہ سمجھے ایک درخت ہے درخت اس درخت کی چند جڑے ہیں چند جڑے ہیں آپ کی جڑ چڑ ہے زمین میں اندر چھپی مٹی میں درخت بھی آپ نے لگا ہے جڑے زمین میں درخت بڑا ہو شاہ کے بہت ساری ہے ہلا بھلا درخت ہے آپ نے کہا ایسا کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں جڑے کدھ رہے کون کونسی ہیں کتنی موٹی ہیں کتنی باریک ہیں کہاں رکھے ہیں اب آپ نے مٹی خود ہی ہٹانی شروع کر دی کسی اور کو جو بات رہی ہیں آپ نے خود ہی مٹی ہٹانی شروع کر دی جیسے جڑے زائر ہوئے ہیں وہ جو ہلا بھلا درخت کا اس نے سوک نہ چھپ وہ جو ٹائنی ہم بہت ساری نکر رہی تھے وہ ختم ہونی شروع وہ جو پھل لگتا تھا وہ بھالی نیا درخت کی سوکھے ہیں نتیجہ کیا ہے تھوڑی سی ہوا آئی کہ نہیں کس کا قصور ہے اپنا کہ میں دیکھوں اس کی چیزے کیا ہے کس کو داہر کو کم ہے یعنی اگر خود بھی انسان اگر اس جاڑ کو ظاہر کرنا چاہے تو سوک جاتا تھا وہ دوسرا نہیں ہے کوئی مشکل نہیں آیا وہ تو اس کو ظاہر کیا سوک نہ چھپ ہرا بھلا درخت کم رہتا ہے جب جاڑ چھپی ہوئی ہے اگر جاڑ چھپی ہوئی ہے درخت ماندود ہے جاڑ چھپی ہوئی ہے درخت ہرا بھلا ہے جاڑ چھپی ہوئی ہے درخت تفاق دیتا ہے اچھا پھر اور آسان کرو درخت تفاق کمسا دیتا ہے جاڑ چھپی ہوئی ہے مگر جار کے ساتھ سا ایک دراغ ایسا اس میں لچک نہیں دراغ تمہیں لچک جس سے زیادہ میں آزادی کر سکتا ہے دراغ تمہیں لچک نہیں ہے جب لچک نہیں ہے اس کی شاخی بھی زیادہ نہیں ہے اس کے پتے بھی زیادہ نہیں ہے جب پتے زیادہ نہیں سایا بھی نہیں لیتا یعنی کسی کام کا نہیں ہے کیوں اس میں لچک نہیں ہے جس میں جھکا ہوگا لچک ہوگی اس کی شاخی بھی ہو وہ ہرہ بھرہ بھی ہو وہ سایا بھی دیتا ہے جتنی لچک پڑھ دی جائے گی وہ پڑھ زیادہ دی لچک نہیں ہے پڑھ دی لچک نہیں ہے شاہے کم ہیں لچک نہیں ہے ہرہ بھرا نہیں پتے کم ہیں اب اس کا مطلب یہ ہو دین ہے دو چیزوں کا نام ایک کو کہتے اصولے دین اور ایک کو کہتے خروے دین اصولے دین کا کیا مطلب ہے دین کی جڑے جڑے ہمیشہ چھوپی ہوئی ہوتی ہیں اب یہ ہرہ بھرا درخت اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی جانت مضبوض ہے جانت مضبوض ہو تو درخت ہرہ بھرا بھی ہوگا ایک فال بھی دیتا ہے میں نے سب آپ کی آگا درخت اب کرا آپ چاہیں درخت چاہیں جڑے ساپ کر لیں مٹی ہٹا لیں درخت سو جا کر لیکن جیسے ہی جڑے آپ کی مضبوض ہو نظر دی جا دیکھتی نہیں ہے لیکن درخت اگر ہرہ بھرا ہے درخت اگر خلدار ہے درخت میں جھکاؤ ہے تو یقین آ جاتا ہے اس کی جانت مضبوض ہے بس بات آسان ہوگی انسان بھی دو قسم کے ہیں کچھ جھکتے نہیں ہیں کچھ جھک جاتا ہے جو جھک جاتا ہے اسے تفسیر میں آج کرو جو جھک جاتا ہے وہ خلدار ہو جو جھک جاتا ہے وہ کسی کو نقصان نہیں دیتا پھڑتا دیتا ہے یہی بجا ہے برکتی کہا ہے آدم نے فرمایا عطی اور رسول اُلِ الْاَمْ رِجْمِن کو ہم جب پیغمت کو دیکھتے ہیں وہ بھی جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں جب ہم امامان کو دیکھتے ہیں وہ بھی جھکتی ہوئے نظر آتی ہے تو پتہ چلا جس کا رہبت جھکتا ہوئے نظر ہے اس کا ماننے والا بھی سجدہ رُّدہ رُّبا کرتا ہے ملکہ سب آت کر دیتا ہے سلامت بروابا خود آپ کے اپنے دے سلامت رکھیں میں مسیح مطمحینی بلا رشات ہے میں بطاقت کل سے ایک خور کر دوں گا آپ یہ دیکھیں کہ درافت ہمیشان وہی مضبوط ہو چا ہے جس کی جڑے مضبوط ہوں اور جڑے ہمیشان پوچھیدہ ہوتی ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں اپنا عقیدہ خود جو ہے عمل سے ظاہر نہیں کرتے فتوے سے ظاہر کرتے بائی مانا کہ عمل سے ظاہر کیا جائے فتوے سے ظاہر ہوتے بائی مانا کہ دوسرے کا عقیدہ عمل سے ظاہر ہو جائے فتوے سے ظاہر کرتے یہ غالی ہوگئے ہیں یہ مقصر ہوگئے ہیں یہ بے دین ہوگئے ہیں تمہیں کیا پتا تم تو ظاہر کو دیکھ رہے ہو تم نے تو ظاہر کو دیکھا ہو سکتا ہے جو تجھے زیادہ عمل والا درہا ہے وہ جو تمہیں عمل والا نہیں لکتا اس کا زیادہ سامن ہو کیونکہ خدا تو بھی ظاہر کو نہیں دیکھتا مطاق ہے بھئی آپ تو حضار مجالت میں سن چکے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ نتیجہ دینا ہوں اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتا اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتا اللہ باطن کو دیکھتا حدیث ہے نا نیت نظر نہیں آتا عمل نظر آتا ہے ہم ظاہر دیکھتے ہیں باتیں نہیں دیکھتے لیکن خدا جب بھی عمل سے کمیتا ہے باتیں کو جائے کے لئے بات آتا ہے بس اگر ظاہر بہت اچھا ہوتا ہے مگر بات دن میں اس کے بات بات اس کی عرض کرنا ہوں جسے کوئی جھوکرا بھی نہ سکے اور تمہارے جہنے میں موجود ہے نیو بات اس کے لئے نہیں کرتا کہ وہ پھر سوچنے میں اور زیادہ مجھوئی ہوئی ہے میں وہ بات آج کرنا ہوں جو آپ کے جہنے میں موجود ہو تاکہ اس کا نتیجہ نکالنا آسان ہو جائے ابھی لوگ بہت سارے حج پہ جا رہے ہیں تو آپ انہیں سید و سلامتی کے دل دے آئے اور رہے جائے گا ان سے سوال کرنا آپ کی پڑھے لکھے جو بیٹھے ہو آپ میں سے بہت سارے حج کر چکے ہیں گواہی بہت سوال کی وہاں جگہ جاتے ہیں شیطان کو پتھر مانتے ہیں شیطان کو پتھر مانتے ہیں قربانی کرتے ہیں کس نے بھی پیغمدر کی قربانی کی پیغمدر نے پتھر مانتے ہیں نہیں سبحنا سے حاج رہا کی پتھر جنابی حاج رہا نے پہلے بات کرا مانتے ہیں اور آج تک شیطان پرت کار گا ایک نے تینوں خواہ رہے ہیں لیکن خواہ رہے اسی بدل سے جب جنابی حاج رہا نے مانتے ہیں حاج رہا سے کہہ لے کسی نے باتھر نہیں مانتے ہیں حاج جنابی پتھر مانتے ہیں آجتر تکھا دکھا کیا سبق جنابی ابنہیم علیہ السلام جب یہ فرمایا کہ انہی عرافتر بنا جنابی اس مہین کو ساتھیں بھی پھائے انہی عرافتر بنا میں نے خواب دیکھا ہے تجھے سبا کرو کیا مرکی آتی فرمایے بابا جو حق پہ خدا ہے اسے انجام دو مجھے سابرین میں سبا کرو باپ ہے بیٹے سے بات کرو پیغمبر ہے پیغمبر سے بات کرو اور بھی رسول ہے جس سے بات کی جاری ہے بیٹ آمیٹہ ہے لیکن وہ بھی رسول ہے بات ہو رہی ہے میں نے خواب دیکھا ہے مجھے سبا کرو کیا مرکی آتی بابا جو حق میں خدا کرو اس انجام دو انجام دو مجھے سابرین میں سبا کرو بات سچی ہے اسمائیل سے کہے اور جب اسمائیل سے کہتی ہوتا ہے پھر سیدھا جنابی حاجرہ کے پاس جنابی حاجرہ کے پاس گئے اسمائیل کی ماں اسمائیل کی ماں سے جا کے کہا تاریخ رب آپ کے جنہوں میں موجود ہے کام میں اسمائیل کو اپنے دوست کے ہاں لے کے جا رہا ہوں کیونکہ جو میں نے بات کی اسی بات کو واضح کرنے کے لئے میں بزارت کرو کہا کہ اسمائیل کو لے جا رہا ہوں دوست کے ہاں جنابی حاجرہ نے کچھیں بیٹے بھولے جا راضی ہے نراض نہیں ہے اب مجھے آپ کیسے رہ کر کے بتاؤ ابراہیم نبی ہے شہجرہ کے پاس امیاء ہے رسول ہے امام ہے خلیل ہے چھے نوری منصب ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد چھے نوری منصب ہے چھے نوری منصب لکھنے والا پیمبر اسمائیل سے کچھ کہہ رہا ہے حاجرہ سے کچھ کہہ رہا ہے اسمائیل سے کہا جنابی حاجرہ سے کہا اسے دوست کے ہاں دیکھے جا رہا ہے تضا دیکھے زاہر تو تضا دیکھے زاہر عام آدمی نہیں کہہ رہا چھے نوری منصب لکھنے والا پیمبر کہہ رہا ہے اسمائیل تیجھے زبا کر رہا ہے جنابی حاجرہ سے کہا اسے دوست کے ہاں دیکھے جا رہا ہے زاہر کیا ہے اگر ہم زاہر دیکھیں چیخ نہیں ہے گناہ ہے غلطی ہے مستیک ہے لیکن جنابی حاجرہ نے کہا جاؤ یہ تو دونوں معصوم ہیں یہ دونوں پیغمبر ہیں پیغم جنابی ابراہیم چھے کوئی منصب رکھتے ہیں جنابی حاجرہ تو کمی نہیں جنابی حاجرہ تو رسول نہیں جنابی حاجرہ تو امام نہیں لیکن اسے کہا جاؤ جب چلے گا تونی دیر کے مادر شریف آدمی آئے جنابی حاجرہ کے پاس چونکہ کبھی بھی شیطان بدماش بند کے نہیں جلے گیا شریف بندی کرتا ہے شریف بند کے آگیا بڑا تھا نا بڑا بند کے پاس جب بڑا بند کے آیا جنابی حاجرہ کے پاس ظاہر تو اچھا ہے نا تصمیل رہی ہے نمازی ہے شبادت بزار ہے کہا کہ حاجرہ مجھے بتا ہے کہ اس مائید کو زبا کرنے جانے ہیں تو اس سے بھیوٹ بڑنا ہے اب مجھے ذرا فیصلہ کرنا مستر کے ذرا تنہائی ملی بیرے ذرا جب بلے سوچنا کہ میں آپ کیا کہہ کے جاؤں جنابی حاجرہ سے کہا زبا کرنے جانے ہیں ابراہیم ظاہر جھوٹ ہے یہ سچ ہے یہ سچی کو کہہ رہے ہیں یہ شیطان سچی کو کہہ رہے ہیں جو جنابی ابراہیم جنابی اس مائید سے کہہ رہے ہیں اور یہ شیطان بھی آکے کہہ رہا ہے کہ اس مائید کو زبا کرنے جا رہا ہے تو اس سے جھوٹ بول کے جا رہا ہے لیکن جناب حاجرہ کو ایک نبی پہ یقین تھا اتنا یقین تھا کہا جو نبی کے خلاف بات کرے وہ شیطان ہو سکتا ہے جو نبی کے خلاف بات کرے تمہارے حقید رسولام ہے جو نبی کے خلاف بات کرے وہ شیطان ہو سکتا ہے تو اس کو ظاہر اندے کو تو ٹھیک ہے لیکن بات ہے سارے یقین ہی تو پتا جنا تو نبی کے خلاف بات کرے وہ شیطان ہو سکتا ہے زمانہ ہمارے جوانوں سے جہتا ہے فلاں پہ لانت کرتے ہو فلاں پہ لانت کرتے ہو فلاں پہ لانت کرتے ہو ارے اسی دیے تو کرتے ہیں نبی کی بات پہ یقین نہیں کیا کرتے تھے نبی کی بات میں اگر یقین ہا جائے جناب حاضر نے کہا اللہ اللہ بات تو بتائیں گا اللہ حضر نے تو شیطان ہے پتھا پھائیں گے اور یہ جلا گے تھوڑی دیر بعد پھر دوسری شکل میں مکھے گا جناب حاضر نے پھر پتھا مارا پھر تیسری شکل میں آگیا پھر پتھا مارا آج پتا جلا گے تین ہوئی حضر سے دشمن جنے آگے ہیں یہ تینوں کو جب تک پتھا نہیں ماروگے نفرت نہیں کروگے ایمان نہیں آسکتا چلیں محبت سے جملہ حصول کیا تو ایک جملہ میں توفہ دانا کو دے دیتا ہوں میری ذاتی یہ رسرچ ہے مصحر بھئی میں نے پوری رسرچ کر کے یہ پہلی منطبہ جملہ کئی روز پڑھتے ہیں میرے جملے لیکن میں حیرام ہوتا ہوں مجھے دوست ہوتا ہے کہ کہتے ہیں یہ ہمارا جملہ ہے میں نے پوری تحقیق کر کے یہ پہلی منطبہ جملہ دیا دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ہر ایک چیز کی ایک زد ہے جتنی آپ رسرچ کرنا آپ تحقیق کرو پڑھے لکھے لوگ پہلے ہو ہر چیز کی ایک زد ہے صبح کی زد شام دن کی زد را مرد کی زد دور ہر چیز کی ایک زد ہے واحد ایمان ہے میرے سکتین زدے ہیں پتا چلا جہاں تین ہوں گے وہاں ایک نہیں ہو سکتا اور جہاں ایک ہوگا وہاں تین نہیں ہو سکتے مل کے سامات پڑھو آجا یہ کیا ہیتے ہیں ایمان کی زد پہلی زد ہے شر دوسری زد ہے خوف تیسری زد ہے حفاغ تھک جانا تو ضرور دیشتہ پڑھ دینا کیونکہ میں ایک ہیتے ہیں ہیتے ہیں ہیتے ہیں ہیتے ہیں ہیتے ہیں آتر نظر آ جائے ہیں اور جو ہمائی کا علی کا دین دین محمد شریعت محمدین تھوڑی سی فکر ہے علی علیہ السلام کا اپنا دین نہیں ہے علی علیہ السلام محافظ دین ہے محافظ شریعت دین دین خدا کا ہے پیغمبر لے کے آئے ہیں علی نے پاہدک نہیں ہے کیسے پاہدک کی گلی ہے کوئی گلی ہے سامنے کہ میں نے جمعہ دیکھا اور کہا کہ یہ میرم کارتے رہے ہیں یہ میرم کارتے رہے ہیں میں کچھ نہیں کروں گا کہ امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہد کل پڑھو کل پچیس میں کہ یہ میرم کارتے رہے ہیں یہ کارتے رہے ہیں کسی کو تو جوش آئے ہوگا کہ ہمی سے مارنا ہمی سے تک کریں لیکن میں نے فرمائے نہیں ابھی اس نے جرم نہیں کیا ابھی یہ بجرم نہیں ہوا اس نے ابھی سوچ رکھا ہے کہ یہ کوئی مارے گا لیکن ابھی جرم نہیں کیا کسی مارنا نہیں ہے اللہ کہے میرے جمعہ میرے نوجوانوں کسی کو بیٹھ دے گا کسی کو بیٹھ جائے گا اور ہم نے کہنا شروع ہو جائے گے کاتل سے کہا یہ میرے کاتل ہے مگر مجرم نہیں ہوا جو اسے مارنا نہیں کیا لیکن جب مسلحے پہ آ گیا اس ملوک نے ضرر لکھا جائے کہ خلیدہ جمعہ کیا ہے خوستو اربیل خوابہ ربی خوابہ کی قسم آجنل کامیہ پہ جائے گا آج علی کامیہ ضررر لکھا جائے گا ضررر لکھا جائے گا ضررر لکھا جائے گا آپ کی شایدان اگران پیٹھے ہو بیٹے کے سامنے باب ضررر لکھا جائے گا اتنا جذبہ آئے گا لیکن سلام علی کے لی عظمت ہوئی پہلے جملہ پر حسن پہلے نماز مکمل کرانا پھر مجھے اگرانا پہلے نماز پہلے نماز مکمل کرانا پھر مجھے اگرانا پھر مجھے اگرانا گوش ہی رہتا لیکن سلام نہیں یہاں ہی تجھے بیٹے سے کہا زخمی باب کہہ رہا ہے بیٹے سے کہہ رہا ہے وہ بھی کہ پہلے نماز پڑھاؤ اس نماز کو مکمل کر دو پھر مجھے اگرانا پھر میں اس کو کیسے علی بارا مانا جو مصرر میں نجھ رہتا ہو جو نماز ہے میں نجھ رہتا ہو جو نماز کے قریب نجھ رہتا ہو علی نے کتنی امیادی اگر زخمی ہو گئے تھے کہتے پہلے چھوڑو نمازیں چلو مجھے لے کے چلو نانا کا پہلے نماز مکمل کراؤ پھر مجھے پچھاؤ گوشتو میں کہا کر رہا ہوں یاریس تیری مزروں کیوں میں شک نہیں ہے ایک ضرب لگی ہے ایک یاری تجھے دیکھنے والی بیٹی نہیں تھی سامنے دیکھنے والی بیٹی نہیں تھی لیکن ذرا وہ جو حسائن جس نے دفنی بابا کو تھڑا یاریس ترکتر بلا میں حسائن کو دیکھتی ہے سر سجدے میں ہے شیمر وزر میں شہر آئے بھائیں ستر قدم پر پہلے ہیں نماز پہلے ہیں حضرت کمالالہ دعا سوالے ہیں نماز پہلے ہیں نماز پہلے ہیں میرے ایک دوست خودوں میں عریض ویسان اللہ سے معلوم کرتے ہیں زیادت کے لیے چارے گئے کرتے ہیں خدا جس نے جو نہیں آسکتا خدا ہو سکتے ہیں جب گئن زیادت اور باپس آگا میں نے یہی جمعہ دیا حسائن دبا ہوتا تھا بہن دے گئے صحیح کے ذاتے کی چیخیں نہیں کرتے ہیں انسان کے سالات بیٹھے میں واقعی مانگے جب گئے رزقی صاحب کی چیخ نہیں کرتے ہیں مدنس کے بعد میں نے پوچھا رزقی صاحب پہلے گئے کہ اتنا ہنچی عوال میں کبھی نہیں ہوئے کاری پہلے میں سنتا تھا اب میں وہ جگہ دیکھ گیا جہاں حسائن اصار شرجت ملکہ 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 خدا تمہیں اسی وائزم میں ساتھا تو نہیں ہوں کوئی کا ملکہ آئے آپ دیکھ گئے گنا بہت سریا جائے گئے کہاں میں مجھے گا دیکھ گیا جہاں حسائن اصار شرجت جہاں حسائن اصار شرجت پہلے تھی نامار میرا تباہ ملکہ 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 نامار میرا ملکہ 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 یا انہی تجھے ایک ذرہ ملکہ یا انہی تجھے ایک ذرہ ملکہ 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 سیلی کی ہوئی تھی لیکن یہاں بھی ذرا حسائن کی ملکہ پہ نکال کی تین دن کا بھوٹہ پیاس اکبر کا لاشتہ اٹھا اکباس کے بعد اٹھا کاسم کی لاشتہ چھے مہینے کے اگر اسکر کی لاشتہ اٹھا لاشتہ اٹھا اٹھا کہ خکیاں ہسائیں اس عالم غربت میں سجدے میں شاہے ملوم ترد جلائے ملوم ترد جلائے مجھے سیدھ میں چلاتا بھین ملیت کی نہیں میں ڈر لگا رہا ہے لوگ بیٹھے اور دعا سکھانے کہ میں شاہر اسکر دیا میں نے صرف نہیں پڑھا یہ ذرد چلانے جب اس میں شروع کی آدم نے اپنی جگہ چھوڑی نوٹ نے اپنی جگہ چھوڑی ابراہیم نے اپنی جگہ چھوڑی موسیٰ نے اپنی جگہ چھوڑی سیسنہ نے اپنی جگہ چھوڑی نبیوں پہ سلطان فرماتے یا علی تُو جان تیرا بیٹا حسین یا علی تُو جان تیرا بیٹا حسین جانے جتنے شاہے تھے آئے چل پڑے کہا سہارا تُو جان تیرا بیٹا حسین موسیٰ موسیٰ سہارا تُو جان پڑھنا ہے مجھے موسیٰ کو چاہتے ہیں موسیٰ کو پتا دیا ہے موسیٰ نے یہاں میں بھی نہیں عقیہ کرو تم روتے ہو سہارا آپ کا شکریہ آدھا کرتی ہے موسیٰ پھر شام آپ کا شکریہ آدھا کرتی ہے تم نے دیکھا تو نہیں تھا تم دیکھ کے رو رہے ہو میں وہ ہوں جو زر میں گھنٹی گئی زہارا تُو جان تیرا بیٹا حسین جانے اوہ ماروی آدھا آدھا تو ایک وقت ایسا آیا سنجدہ نے زشم زشمی پہلو پہ ہاتھ رکھا رو کے فرماتی ہے زینب تُو جان تیرا بھائی موسیٰ پھر شام آپ 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 جانا کسی اور طرف جا لیکن آپ کی محبت اسی طرف لے جا رہے جتنے بھینوں میں بیٹھے واجیر رشتہ ہے بھینوں میں کا میرے تکر کیلے کہیں چینے نہ مار آخر ایک وقت آیا جایا ہو تو دیا نمیر کو اوپر لو میں حسین کو دیکھوں حسین کو دیکھ کر بنا کی نمیر نیچے ہو مجھے دینوں میں دیکھیں اوپران کو صاحبان اوپران کو کاٹھے لیتے آجانا کہ زینان کو حسین نظر نہیں آگے وہ جانا ہمت بھی آؤدھ دیئے اس حین نیچے گری چانی نے کہا دعا 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 دنے وچی میں مبتگاڑے حضور کی حضور کی حضور کی سجران آنکھیں پھول میں حسین نظر نہیں آگے آجان کو اے نا روایا ملتا ہے جا حضور کیا ملتوارا ہواسوں میں انتشری بلاتی ہے کوئی اے نائے مصابی شام سے نہ درداتی ہے اپنی دعا مانگا کی تھی ہے ساتھ میں یہ جنوب دعا مانگا کی تھی ہے دربے چلیر کوئی ایسے نہ اجھے ایسے دعا مجھڑ گئی ہے اپنی دعا ملتوارا ہواسوں میں انتشری بلاتی ہے مجھے حسین نظر نہیں آگے آجان کو مانگا کیا سجاد آنکھیں کھولی دردہ سہمہ پہ آئے جو آمان کو کوئی بیٹھا پانے اگر آپ نے ہمارے چینل اللہ جل ملٹی میڈیا کو سسکرائب نہیں کیا تو ریٹ سسکرائبشن بٹن کو دبا کر سسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن کو دبا کر ہر نائے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ حاصل کرتے رہے ہیں شکریہ